بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہیں ڈاکٹر جمشید صاحب جو آہ رائٹ میں انسٹرکٹر ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا وسیع تجربہ ہے اور آہ ایجوکیشن میں پی ایج ڈی ہیں آہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ شخصیت کے حوالے سے ہیں کہ پرسنیلٹی جو ہے اس کے مختلف پہلو اس کی شخصیت سازی کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا میرا جو کوسٹن ہے وہ ڈاکٹر جمشید صاحب سے ہیں آہ ڈاکٹر صاحب یہ پرسنیلٹی کیا چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے اور یہ پرسنیلٹی جو ہے بنتی کس چیز سے ہیں یہ مطلب وہ کون سے کمپوننٹس ہیں آہ جن سے پرسنیلٹی بنتی ہیں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکس ڈاکٹر میرارم سید صاحب ملک رس محمد صاحب آج جو ٹاپک آہ ہے ویری ویری امپورٹنٹ مجھے ہیں کسی جو ٹاپک آہ ہے کسی لیو کی طفل چیز ایم پرسنیلی اگل ساپس رو پرسنیل تینکس پرسنیلٹی مجھے ہیں کسی ایم پرسنیلٹی پرسنیلٹی اجید نوی واقعی تینکس پرسنیلٹی میں بہتین ہوں اور غیر ہیں کہ我跟你 ہے، اسے کےít ہاتے کو اطاف حاصل انگیار validation живے ہیں معنی لے بہت boltین ہے وہ خود ا مطلب کی ہے میں وہی شریعہ ی مواصل یوں میں کیا ہے اہی ہی ایک مطب Pilی oldے میں نے بڑھا ہے Plugائحہ پر شروعی ہوگی مطب nhiều میں picturesiers ایک ہے بائیولوجیکل اور ایک ہے انوارمنٹل بائیولوجیکل میں ہمارے جو انترنل بارڈی گروہ یہ سب اس میں شامل ہے اور پھر انوارمنٹ میں ہم سوشل ہماری جب دیولپمنٹ ہو جاتی ہے اموشنل دیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور مورل دیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری ٹوٹل پرسنلیٹی کو یہ بنا دی ہے مطلب کہ پیزیکل گروہ کے ساتھ ساتھ ہماری منٹل کارنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو منٹل ڈیولپمنٹ ہو سوشل ڈیولپمنٹ ہو جب یہ سارے کمپوننٹ ہو اچھا مطلب آپ کا مطلب ہے کہ جو ہمارا فیزیک ہے اموشنز ہیں ہمارا انٹیلیجنز ہیں جو ہمارا کیریکٹر ہے ان چیزوں کا مجموعہ ہے اچھا تینکیو ملک صاحب اکثر ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں اور آپ جب ڈیپارٹمنٹ میں تھے تو یہ اسائیمنٹ بھی ہمیں دیا گیا تھا کہ کردار اور پرسنلیٹی میں کیا فرق ہے کیریکٹر اور پرسنلیٹی کے درمیان تو آپ اس پہ توڑا سا روشنی ڈال دے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر عالم صحیح سے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی آپ کا جو کوسٹن ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا سوال ہے دونوں ٹاپکس جو ہیں پرسنلیٹی یا کریکٹر تو بہت ہیم آر ویری بہی مچ امپورٹن اور جہاں تک پرسنلیٹی کی ڈیپینیشن اور اس کے کمپورننٹ کا تعلق ہے تو ان پر تو ڈاکٹر جمشید خان صاحب نے بڑے تفسیر سے انہوں نے اس پر روشنی ڈالی میں مختصر طور پر پرسنلیٹی چونکہ مجھے کردار اور شخصیت میں فرق واضح کرنا ہے تو میں تھوڑا سا اپنی طرف سے شخصیت کی ڈیپینیشن کچھ اس طرح کروں گا کہ یہ ہے جو پرسنلیٹی ہے وہ کسی بھی انڈویجویل کی پرسنلیٹی دیٹر کانسیس آف ڈیفرنٹ کیریکٹرز ایک مجموعہ ہوتی ہے تو پورے مجموعے کو تو پرسنلیٹی کہتے ہیں بلکلی یہ ہے جو پورے مجموعہ ہوتی ہے پرسنلیٹی پورے مجموعہ ہوتی ہے پرسنلیٹی اور جہاں تک کیریکٹر کا تعلق ہے کردار کا تعلق ہے تو کردار کو ہم اگر دیفائن کرنا چاہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ایٹ ایز ای کمپوننٹ آف پرسنلیٹی بلکلی کردار جو ہے یہ کسی بھی شخص کی کسی بھی انڈویویور کی شخصیت کا ایک جز ہوتا ہے کردار اور یہ جز جو ہوتا ہے یہ اس بندے کی شخصیت میں اس قدر پرامیننٹ ہوتا ہے اس قدر پرمننٹ ہوتا ہے اور اس قدر کنسپیکوس ہوتا ہے کہ یہ ایک کردار یہ ایک کیریکٹر پورے پرسنلیٹی کو یہ اپنی ریپیٹ میں لے لیتا ہے تو پھر جو ہے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کی ایک پرسنلیٹی ہے اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں بائیولوجیکلز پارٹس بھی ہیں اور دوسرے ایمویوریمنٹلز اور انویوریمنٹل یہ سب ہیں مختلف قسم کے اس میں ہیں لیکن پھر جو ہے وہ تمام کریکٹر جو ہے وہ دب جاتے ہیں اور اس کا وہ کریکٹر جو ہے وہ سامنے رہتا ہے نو اس کو نو اس کی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے نو اس کی بدصورتی آپ کو نظر آتی ہے بلکہ اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ کریکٹر آپ کو نظر آتا ہے مثال کے طور پر یہ جس طرح کہ آپ نے اشارتن بتایا کہ یہ ہمیں ایک اسائنمنٹ انٹرنل مارک کے لئے جب ونس اپنی ایمید ایمید ای 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 آر پی شاور اور ہماری ایک میڈم ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دکٹر زکیہ زندگی پیش conventionہ اس قتال کیا اس کے دور صلوہ علیہ ملہا کسی کا مكنمان جاہاں اس کا ملہا کیا اس پرناہئی بدونے سے اسے امید چکاری کیا اترازہ ہمارے چیزیزوں نے ہمارے چیزیزوں کیا وہ شاہดを شمک ملہا کیا جاہاں یہ مجھے ملہا کیا کیا ہمارے چیزیزوں کیا اور اس کا پرناہ چیزیر پرناہ علیہ سب نگل پروفیسر عبدالخارق وہ بھی قائن پرسن وہ بھی نائی پرسن وہ بھی بھی ایبل پرسن اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے تو ہم ان کے پاس گئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ان کے گھر گئے اور انہوں نے ہمیں مثال کے طور زریعے سمجھایا تھا اور قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کی مثال ہوں نے دی کہ قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کی جو پرسیڈی ہے اس میں جو آنسٹی ہے اس میں جو دیانت ہے وہ اس قدر ڈومینیٹنگ دی کی وہ بہت ہی دیانت دار شخص میں وہ نظر آتے تھے تو اسی طرح جو ہے تو یہ کردار جو ہے یہ ایک کریکٹر ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ توٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو پرسنیلیٹی بن جاتی ہے اور اگر آپ جس کی بات کرتے ہیں تو وہ کردار بن جاتی ہے دیکٹر صاحب یہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے تو شخصیت بنانے کے لیے ایک ڈیچر کو کیا کرنا چاہیے ایک استاد کو کیا کرنا ضروری ہے شخصیت بنانے کے حوالے سے شکریہ انتریکشنی بھی ستوڈنس این دا پرسنیلیتی آتی تیتر انتریکشنی بھی ستوڈن سو پر تیتر تیتر ایسی بیری امورتان دیتر ایم مست بی ارو مارد پر اس ارهای شکریم برکو برکو انہوں نے ایڈیلی تیچر کیا کہ مسٹر پلان ہے میرے ایڈیلی تیچر کیا لہذا ہمیں کہ صحیح کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں درستہ اگر آپ کسی کے شخصیت سازی کے لیے کچھ کر رہے ہیں کچھ کرنا چاہے تو کیا کریں گے مثلا اگر آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی پہ کام کریں تو ان کے لیے آپ کیا ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ارگنائز کریں گے تیچر تو عام طور پر کریکلم جو ہے وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے کریکلم کاراستہ اپناتا ہے تو کریکلم لانچ کرنے کے لیے وہ تو ایمپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے کریکلم آتا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ایکٹیوٹیز ایک بچے کے لیے اپنی پہلے سے پلان کرتا ہے جس کو ہم دیسان پلان کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس بات کا خیال لگے کہ ہم بچوں کی لرنگ کو کیسے لرنگ کی طرف کیسے موٹیویٹ کریں کن کن ایکٹیوٹیز کو کن کن سٹیٹیجز کو کن کن موٹیویٹیز ٹکنیکس کو ہم اڈاپ کریں تاکہ بچے کی پرسنیٹی سے ڈیوالپ ہو جائے تو موٹیویٹ کی پرسنیٹیز ڈیوالپ ہو جائے ڈیوالپ ہو جائے اپنی پرسنیٹیز جو ذہنی ضروریات ہیں کہ ان کو کس طرح ہم سیٹسفائی کریں گے تو اس حوالے سے بطلب اگر ہم کوئی ایکٹیوٹیز ارگنائز کریں گے جس طرح کہ ویلیوز کو فوکس کریں کلچر کو فوکس کریں کاغنیٹیو ڈیوالپمنٹ کو فوکس کریں جس طرح کہ آپ نے کرکولم اور کو کرکولر ایکٹیوٹیز کی بات کی تو ایسی ایکٹیوٹیز کو اگر ہم ارگنائز کریں گے لیکن 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 کلاس روم میں جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو بچے کے ساتھ پرنڈلی انوارمنٹ اس کو دے دے کانڈوسیو ماحول اس کو پروائیٹ کریں اور بچے کو لڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ اس کی تجسس کو اس کی انٹرسٹ کو دلچسپیوں کو اوبارے اور پھر جب آنسر پویسٹن کا وہ سیشن آتا ہے تو اسٹاس کو نہیں چاہیے وہ اپنے سٹورنٹس کی سکول ڈنگ کرے اس کے صحابت بچے کی صحت پر وہ من پی آثار رہے ہیں یہ نیکس پیسچن ہے اس پہ ہم دسکشن کریں گے آپ سے پوچھیں گے یہ بہت ضروری ہے ملک صاحب ڈاکٹر جمشیل صاحب نے بات کی ترسٹ فولنسٹ اور یہ جو آنسٹی اور مختلف چیزوں کی بات کی ہے تو ایک استاد کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب پورا جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے جی صاحب the focus and the center of our ایڈوکیشن سسٹم is چھار the all-round development of the personality of ای چھار تو اس میں جو پورا تعلیمی عمل ہے اس میں ہم بچے کی personality develop کرتے ہیں in a desired way according to already set goals تو اب یہ جو ہے personality development جو ہے بچوں کو جو ہے آپ practically آپ نے لکھانا ہے اور جس طرح کے پیاجے کے سٹیجز ہیں تو زیادہ تر ہمارے پاس جو سکولوں میں بچے ہوتے ہیں ہمارے 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 کنکریٹ سٹیج کے مطابق اور میں تو یہاں تک اپنے ایک تیچر سے سنا ہے ایک سریننگ میں کی کی ہمارے یونیویسٹی سٹیج ایک ریسرچ سٹیج کے مطابق تیار کنکریٹ سٹیج ایف آر سٹیج آر ایٹ مانٹی ایٹ کنکریٹ سٹیج دین دو ہول پروسس آف ایڈوکیشن شوڈ بی کنکریٹ ایپسٹ نئی ہونے چاہیے اور آپ کو 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 کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو پریکٹیکری دکھائیں تو جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ استاد کی پرسنیلٹی کیسے ہونے چاہیے تو استاد کو پریکٹیکری جس طرح کی ہمیں پتہ ہے کہ پرسنیلٹی کے مختلف اجزاء ہیں آپ کے بال کیسے ہونے چاہیے آپ کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے آپ کے یہ جو پانچے ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے کہاں پر ہونے چاہیے آپ کی داڑی کیسی ہونی چاہیے یہاں پر ہونی چاہیے یہاں پر ہونی چاہیے کہاں پر ہونی چاہیے تو یہ آپ نے ہر ایک چیز بچوں کو پریکٹیکری دکھانا ہے اپنے اپنے جسم کو اپنی پرسنیلٹی کو ان کے سامنے پیش کریں تو وہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ اسی طرح آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کے لئے اٹھ بی ویری مچ ایزی فور دیم تو فالو یو اور ان دس وی دیر پرسنیلٹی کین بی دیولپ ویری اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ارستان ہے اس کے قول و فعل میں اتضاد نہیں ہونا چاہیے مینہ فیکشن مینہ فیکشن ہونا چاہیے اور اپنے ایکشن کے ذریعے انہوں نے پڑھانا ہے تو اپنے 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 پرسنیلٹی کو اس کے لئے ایک کتاب کی طرح رکھنا چاہیے اور آپ میں ہر قسم کی جو ہے آپ کے پرسنیلٹی میں ہونے چاہیے وہ سنا ہے کہ ای تیچر شوڈ نو سمتنگ ابو ایوری تیچر شوڈ نو سمتنگ ابو ایوری آپ کے پرسنیلٹی میں سب کچھ ہونا چاہیے آپ کے پرسنیلٹی میں دین ایمان سب کچھ ہونا تو صرف کاغنیٹیو کی بات نہیں ہے آپ کے اس میں سائیکو موٹر کو بھی ڈیول اپ کرنا ہے اس کو سائیکو موٹر سکلز کو ڈیول اپ کرنا ہے ایفیکٹیو ڈو میں کو آپ نے تو آپ کے پرسنیلٹی میں خود بھی اس طرح یہ تمام چیزیں ہونے چاہیے اور ان کو بچوں کے لیے آسان بنائیں اور بچوں کو بچوں کے سامنے آپ رکھیں تو آپ کی پرسنیلٹی کو آپ کی شخصیت کو آپ کے قول و فعل کو دیکھ کر بچے اسی طرح کریں گے اور انشاءاللہ ان کی پرسنیلٹی جو ہے دیٹ ویل بی ڈیول اپ ویری ویری ڈیزائی ہوئے ڈیول بلک صاحب اور ڈیول جمشید صاحب یہ گھر میں والدین کو کیا کرنا چاہیے بچوں کی شخصیت سازی کے حوالے سے نیرم صاحب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درز گا تو بعض فیمیلیز کے بچے وہ گر ہی سے سوشل ہوتے ہیں وہ ویل ڈریس آتے ہیں اور والدین ان کے ڈیمانڈز کے مطابق ان کے جو ضروریات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں تو بچے کی زیارہ تر شخصیت سازی جو ہے اس میں فیمیلی کا اور والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ویسے باز وقات باز والدین اپنے بچوں کے ساتھ سخت گیر ہوتے ہیں جو ان کی پرسنلیٹی کو بجائے اس کے کو ڈیولپ ہو مزید بگاڑ دیتے ہیں اس میں کچھ ایسے اناثر بھی شامل ہے کہ وہ بے جا لارچ پیار کرتے ہیں یا ان کی سکولڈنگ کرتے ہیں ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ان کی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بچے ہوتے ہیں ان کے اپریسییشن ہونی چاہیے ان کے شعباز کے الپاز ان کے لئے یہ والدین کے پیار اسی ہاتھ میں لیکن اتنا زیادہ پیار نہیں ہونا چاہیے کو اسے وہ بیکڑ جائے کیونکہ یہی بچے والدین کے سرمایہ ہوتے ہیں بلک جمشی نے بات کی ہے جن بچوں کے والدین نہیں یتیم ہیں تو ان کی شخصیت اور جن کے والدین زندہ ہیں ان میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹ صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور یہ آپ نے معاشرے کے ایسے بچوں کے بارے میں پوچھا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے بہت محرومیاں کیونکہ ہوتی ہے تو ان میں اور ان لوگوں میں فرق ہوتا ہے لیکن ڈاکٹ صاحب اگر ان یتیم بچوں کی اگر ہم صحیح طریقے سے والدہ یا دوسرے بھائی یا چچہ مامو گارڈین اور اساتذہ ایسے بچوں کی صحیح تربیت کریں تو یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھا فرف فارم کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے کسی پر ان لوگوں میں وہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی یہ انڈیپینڈنس ہوتے ہیں بہت ہی بچپن سے یہ انڈیپینڈنس ہوتے ہیں اور یہ جو انڈیپینڈنس ہونا ہے یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے مجھے اپنی ایک میڈم ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی رہے میڈم افت حسین تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ایسے بچوں یا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ہمارے جو جوان ہوتے ہیں وہ جوان ہو کر بھی اور بچوں کے باپ ہو کر بھی اپنے امی ابو کے منعمیا بنے پیرتے ہیں تو بچوں کے باپ ہو کر بھی وہ ڈیپینڈن ہو دیں تو جہاں تک آپ نے کوئسن کیا ہے کہ جو یتیم ہے تو یہ یتیم جو ہے اس کو خاص طور پر ہمارے مذہب میں ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے معلم عاظم نے ہم بھی احساس جزاں ہیں تو وہ معلم عاظم ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یتیم کے ساتھ پھٹوں گا اور خود کو یتیم کہتے بھی ہیں اور یتیم کے ساتھ نے ایک سلوک کا باقاعدہ حکم دیا ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے لیکن یہ خیال اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ ان میں احساس کم دری تیزان نہ ہو سیمپیٹی اور ایمپیٹی وہ الفاظ ہیں تو ان کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھ کر ایسے لوگوں کو کے گائیڈز کو چاہیے کہ ان کی رہنمائی کریں ارسات ادھا کو چاہیے کہ ان کی رہنمائی کریں ہم پیرنٹس اپنی زندگی میں جو گولز جو کامیابی ہم ایچیو نہیں کرتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذریعے وہ ایچیو منٹ کریں وہ گولز وہ مقاصد میں ڈاکٹر نہیں بناوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا نومان جو ہے وہ بن جائے اسی طرح ہم پیرنٹس ہم بڑے ہم ٹیچرز ایون ٹیچرز ہم یہ غلطی کرتے ہیں بچوں کو ہم بچے نہیں سمجھتے ہم اس بچے سے اس قسم کا توقع رکھتے ہیں اس قسم کا کاریکٹر اس قسم کی کامیابیاں اس سے توقع رکھتے ہیں کہ نتیجہ تا وہ بچہ جو ہوتا وہ جذباتی اور انفریارٹی کمپلیکس اور جو مختلف نفسیاتی بیماریاں ہیں اس میں وہ بیچارہ گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ مطلب ہے کہ اس کے لیے زندگی جو ہے عجیر ہو جاتی تینکیو سر ڈاکٹر صاحب جو سکول میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کریکولر ہوتی ہیں کو کریکولر ہوتی ہیں ایکیڈیمکس ہیں ڈسیپلن ہیں اساتذہ کے روئی ہیں فیسیلیٹیشن ہیں ٹائن ٹیول کے پرابلم ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے پرسنلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے شخصیت سازی کے لیے کونسی باتیں ضروری ہیں میرارم صاحب جو آپ نے بہت سارے ایسپکٹ خود باران کیے ہیں تو سنٹرل جو ہے وہ پوائنٹ تو ہمارا لرنر ہوتا ہے یہ سٹوڈن یہ بچہ ہوتا ہے تاکہ یہ پرسنلیٹی اس کی ڈیولپ ہو جائے اور اچھا شہری بن جائے معاشر کا اچھا شخصیت بن جائے تو سکول جو ہے یہ سوسائٹی کا ایک ریپلیکشن دیتا ہے تو کریکولم جہاں تک کریکولم کی بات ہے تو ہم کریکولم میں نے پہلے بھی بات کی کہ کریکولم یہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم پری ڈیٹرمنٹ گول جو بچے کے حوالے سے ہیں وہ ہم اچھو کر سکتے پھر جب ڈیسپٹن کی بات مجھے ملک صاحب کی بات بھی یاد آتی ہے ایک انٹرنل ڈیسپٹن ہوتا ہے ایک ایک سکترنل کی بات ختم ہوئی ہے کیونکہ اسکول میں سلوگن ہے کہ مار نہیں پیار تو کارپورل پرنشمنٹ کا تصور بھی ختم ہے لیکن انٹرنل ڈیسپٹن ہم کہتے کہ بچے کے انٹر سائٹ سے اس کے کچھ ایسے پہلو ہو جاگر ہو جائے کہ وہ اچھے انسان بن جائے ہم کہتے کہ ایسپٹن 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 تو ہم سکول میں کون سی ایکٹیویٹیز لانچ کرے کہ ہم سوسائٹی کو وہ پرادکٹ وہ پروائیڈ کرسکے جو سوسائٹی کا ڈیمان ہے جو ہمارے لرنرز کا ڈیمان ہے ہماری نیشن کا ڈیمان ہے ہرن کرکولم میں ہم بچے سے کیا ایکسپٹ کرتے ان کی بیجرز میں انسین وہ خوب یا ڈالتے ہے کہ وہ پر اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا تو سپورٹس کے ذریعہ ہم کرتے سپورٹس میں جیت کا بلسپہ ہے اس کی کوپریشن ہے پیشن ہے اور یہ سبر کرتا ہے اور جیت کو خوشی کا اصخار کرتا ہے تو یہ سپورٹس کے ذریعہ ہم ایک مشتیل شخصیت سادھی کر سکتے آکی تینک سر ملک صاحب وہ کون سی چیز ہیں کون سی بات ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں جن کا بری طرح اثر پرسنلیٹی پر ہو سکتا ہے سکول میں یا گرم میں یا معاشرے میں جو بھی ہے آپ کے ایڈوکیشن سسٹم میں ایک بہت بڑی خامی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں دو غلافن دی آپ کے ایڈوکیشن سسٹم میں دو دو میں ساتھ جو کہ ہم نے دیکھے ہیں آپ بچوں کو جو کچھ پڑھاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو کر یا معاشرے کا کوئی فرد وہ ہی کام پریکٹیگری کرے تو وہ اس کے لئے جرم بن جاتا ہے اب میں آپ کو پہلی مثال گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بکٹگنج نمبر ون کسی زمانے میں یہاں پر ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ڈاکٹر سید واج نری شاہ ان کے وقت میں کچھ اس طرح ہوا تھا کہ وہ ایک دیوار پر پلسٹر کرنا چاہتے تھے جی تو ٹیچرز نے اس طرح کیا کہ بچوں کو ہتوڑے دیکھ کر ان کو کہا کہ یہ جو دیوار ہے ان کو رف بنائیں تاکہ ان پر پلسٹر اچھی طرح ہو جائے اب بچوں نے جیسے ہتوڑے لگانا شروع کیے تو آپ کے اساتحظ کرام میں سے کسی نے ان کی تصویریں اور پھر وہ آپ ہی کے اخبار اخبار پریس ریپورٹرز کے پاس گئے اور وہ پریس ریپورٹرز جو ہیں انہوں نے خبریں ڈگائی پھر وہ ہمارے اس وقت کے جو آفیسرز تھے ہمارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے ماہرین تحریم بنے پیرتے ہیں تو اصل میں اب یہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس ایکچوری تو انکلکیٹ دیگنیٹی اف لیبر انکلکیٹ اب آپ بچوں میں دیگنیٹی اف لیبر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ بچوں میں دیگنیٹی اف لیبر یا محنت کی عظمت آپ بچوں میں رانسخ کرنا چاہتے ہیں کیا کیا کریں گے آپ ظاہر ہے ہم ان سے محنت کروائیں گے ان کی محنت کو ہم انکلکیٹ کریں گے تو آگے جا کر وہ محنت ہی کریں گے اور اگر آپ بچوں کو شہزادے بنائیں گے اور کام اس سے نہیں کروائیں گے تو آپ شہزادے بنیں پھریں گے پرسنیٹی بکڑ جائے پرسنیٹی آرام طلب ہو جائے آرام طلبی ان میں آ جائے گی تیار خوری ان میں آ جائے گی تو وہ ڈاکٹر صاحب کی جو دھرگت بنی اس وقت تو ایواز اونلی پرسن ایواز اونلی پرسن میں ان کے پاس گیا کہ آپ کی یہ کام یہ آپ کا یہ کام تو یہ تو بہت بڑا کام ہے آپ نے بہت ہم کیا ہے ہم پڑاتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سسٹم میں جو دو غلا پن ہے اور اس کے نتیجے میں جو بچے یعنی حیران ہے کہ ہم کیا کریں بلکل یعنی وہ ڈائیلیمہ کا وہ شکار ہیں تخت بائی میں ابھی کچھ لوگ بنیاز وہ کھود رہے تھے تو ایک مجسمہ نکلا ہے بت نکلا ہے تو انہوں نے تو بتشکنی کے بارے میں اور تاریخی الفاظ سنے تھے انہیں سیکھے تھے ان کی پرسنیلیٹی کا حصہ بتشکنی ایک تو انہوں نے جناب وہ ہتوڑا اٹھا کہ اس کو ماتنے لگے توڑنے لگے کوئی جا کے پولیس پولی آیا بیچاروں کو حوالات میں ڈال لیا اور بیچاروں پر مقدمہ جاری ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو کتابوں میں پڑھاتے ہیں اور پھر وہی پریکٹیکل آپ کے بچے بڑے ہو کر وہ کرتے ہیں اور آپ ان کو گرفتار کرواتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچوں کی شخصیت تباہ ہوگی یا ان کی شخصیت جو ہے وہ بنیں تو پلیز آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم آپ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں کرکولم بھی ہمیں دے لیں ہم کریں گے ہم کر سکتے تو اگر آپ کسی اور کو لے آئیں گے تو یہ ہی ہوگا کہ سمنات کا بذ جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں آپ بتائیں کہ یہ شخصیت میں نکار کس چیز سے آسکتی ہے کون سی باتیں ہیں جن سے ہماری شخصیت میں نکار پیدا ہو سکتی ہیں اچھا میرا علم صاحب بہت اچھا question کیا ہے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں کو جازی بے نظر آجاؤ تو یہ ہماری سب کی یہ تم نا ہوتی ہیں جہاں تک نکار کی بات ہے تو پرسنیٹی ہم تو ڈیوال کر سکتے ہیں سکتے ہیں موجودہ صورتحال کیا ہے کیا والدین اور جو ہمارے اساتذہ ہیں کیا وہ یہ ذمہ داریہ پوری کر رہے ہیں یا غفلت برت رہے ہیں یا کیا صورتحال رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو ایڈوکیشن ایز ایچوی لائف اگر آپ کے پاس تعلیم ہے دن یو انرسین یو لائف ایڈ 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 مثال کے دور پر آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے حدیث کا علم نہیں ہے یا اور تعلیم میں اچھی باتیں ہوتی کوئی بری بات تعلیم میں ہم ٹرانسمنٹ نہیں کر دیں تو اگر آپ کے پاس تعلیم ہے دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے جو بھی تعلیم ہے تو آپ کی پرسنیلیٹی اچھی طرح ڈیولپ ہو گئی ہے اور اس میں وہ سب کچھ سما گیا ہے تو آپ کی پرسنیلیٹی سے مختلف راستوں سے وہی باتیں نکلیں گی آپ کی آنکھوں سے وہی باتیں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں جو اچھی نظریں ہوتی ہیں آنکھیں بھی باتیں کرتی ہیں جب سنتے ہیں تو اچھا سنیں گے اگرچہ آج کل مہاشرے میں ایوری تینگ ایوری نیگیٹیو تینگ دیکھنے کو سننے کو یہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایوری بل ہے لیکن اگر آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپ ہو گئی ہے ایجوکیشن ہے آپ کے پاس آپ نے پیرنٹس کے بارے میں کہا ہے اگر پیرنٹس پیرنٹس ہیں تو وہ ان نیگیٹیو چیزوں کے بارے میں نہیں جائیں گے وہ اپنے والدین اپنے بچوں اپنے بچوں کی تربیت ان کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ان کی رہنمائی پھر وہ صحیح طریقے سے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے باشرے پہ جو تعلیمی حالت ہے وہ بہت ہی کم تعلیم ہے اور پھر اس تعلیم کی جو کوالٹی ہے وہ ہماری تعلیم کی وہ کوالٹی آف ایڈوکیشن نہیں ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ کی پرسنیلیٹی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے تو ہوتے ہیں میرے خیال میں ان کی ذمہ داری ہے بھی نہیں میں ساری ذمہ داری بحیثیت ایک استاد میں سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری ہم پر دو ہری ریسپونسیبیلیٹی ڈیول ریسپونسیبیلیٹی پیرنس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئید ہوتی ہے اور ساتھ ازا اور ٹیچنگ کی ذمہ داری بھی ہم پر آئید ہوگی تو اس لیے ہمارے ٹیچرز کو ہمارے ٹیچرز کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی ایک کے بجائے دو زور لگانے پڑیں گے اور بچوں میں وہ جو والدین کی کمی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے اور اپنی جو کمیاں ہیں وہ پوری کر کے بچوں ہمارے سامنے ایک موڈر موجود ہے آپ کے خیال میں کہ وہ کون سا موڈر ہے جو ہمیں فالو کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو جو ہر حوالے سے مکمل ہیں ہر حوالے سے اللہ کی نظر میں سب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یہ پوچھو کہ آپ کی زندگی کے لئے آسوائے 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 خسنا ہے تو میرے خیال میں میرے خیال میں اگر ہم مہت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ کو ہم اپنائے تو ہمارا دنیا بھی آخر جائے گا سمبر جائے گا اور ہماری آخرت بھی سمبر جائے گا اور تینکیو ملک صاحب اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ اس طرح ہم آپ کو تکلیف دیں گے بہت شکریہ حکستان جن دبار